موسیقی تو میرے کچن مائشٹر آج ملے کر آئی ہوں بہت ہی یوجفل ویڈیو تو دوستو میں نے لیا ہے ایک پاو چنی کا دال ایک پاو اورد کا دال آج میں بنانے جا رہی ہوں ادوری تو دوستو ادوری میں دال کے ساتھ اس میں مکس کے رنگی بثوہ آپ بثوہ ادوری کا سب جیونا کے کھا رہے ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بینہ بثوہ کا بھی ادوری بنتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ الگ رہتا ہے دوستو آپ اس ادوری کو بنا کر پورے سال کے لیے اپنے گھر میں شٹور کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا ہے بس آپ کو کچھ باتوں کو دھیان رکھنا ہوگا تو دوستو میں آدھیک بنا رہی ہوں ادوری آدھیک میں بناوں گی پیٹھا تو میں آپ سے بتا رہی ہوں دوستو اگر آپ پیٹھا کا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میں پیٹھا کا ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں ابھی میں بنا رہی ہوں ادوری تو سب سے پہلے آپ چھوٹا چھوٹا پیس کٹ کر لیں دوستو اس کا چھلکا ہٹانا تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو بڑا پیس کٹ کر کیا چھلکا ہٹائیں گے تو ہاتھ کٹنے کا ڈرڑ آتا ہے تو سودھانی سے بدھوہ کا چھلکا ہٹائیں اسے کٹ کریں تو دیکھئے پہلے گرین والے پاٹ کو آپ نکال لیے ہیں تو پھر آگے والے پاٹ کو بھی نکالنا بہت جروری ہے دیکھئے دوستو ایسے آپ چاکو کے مدد سے ہسوہ کے مدد سے نکال سکتے ہیں بیج کو سائٹ کر دینا ہے ایسے ہی سب ہی پیس پیس کٹ کر کے آیا پانی میں ڈال دیجئے اس کو اچھے سے واس کر لیجئے واس کرنی کے بعد آپ کو کرنا ہے اسے قدو کس تو چلیے دوستو فٹا فٹ پانی سے نکال کر میں قدو کس کر کے آپ سے دکھا رہی ہوں تو دوستو اگر آپ کے پاس چھوٹا بدھوا ہے تو آپ چھوٹا بدھوا کا دوڑی بنا سکتے ہیں لیکن پیٹھا نہیں بنا سکتے پیٹھا اسی بدھوا کا بنتا ہے جو بدھوا بڑا ہو جاتا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے قدو کس کر کے جو اس میں پانی ہے ایکسٹرا اس کو نکال دینا ہے جہاں دے پانی کے ساتھ آپ کو ادوڑی نہیں بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے اس کو ہاتھوں سے اسے سائٹ کر رہی ہوں یہ جو پانی ہے اس کو نکال دے رہی ہوں تو دوستو آپ دال پیس رہے ہیں مکسی جار میں تو اگر آپ کا جار پورانا ہے نہیں پیس پا رہا ہے بینا پانی کے تو آپ بثوالا پانی میں اسے ایک چھمچ ڈال کر پیس سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے باری باری سے دونوں دال کو آپ کو پیسنا ہے اب بثوالا کے اندر ڈالنا ہے دوستو کدوکس کر کے زیادہ سمیں تک نہ چھوڑے آپ کدوکس فٹا فٹ کیجئے اس کے بعد دال کو پیس کر اس میں مکس کریں بہت سارے بیگنرز سلی پر بھی دال کو پیستے ہیں تو بہت ہی سمیں لگتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس جار ہے تو آپ جار میں ہی پیس لیجئے پانی کم استعمال کرنی زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب اس میں ڈالنا ہے مسالہ تو مسالے میں میں چلیے بتاتی ہوں آپ لوگ سے اس میں کیا کیا استعمال کرنا ہے دوستو اگر آپ کو مسالہ ڈال کر نہیں بنانا ہے تو آپ بینا مسالے کے بھی بنا سکتے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھی چمچ چھلدی پاورڈر لال مرچ پاورڈر جیرہ پاورڈر گرم مسالہ اب کیا کرنا ہے اس کو صحیح سے مکس کرنا ہے تو دوستو چمچ سے صحیح سے مکس نہیں ہو پائے گا آپ چمچ کو سائٹ کیجئے اپنے ہاتھوں سے اس کو صحیح سے پھٹیے پھٹنا بہت ضروری ہے اگر آپ صحیح سے مکس نہیں کریں گے تو آپ کا دوڑی ہارڈ ہو جائے گا تو جب آپ سبجی بنائیں گے تو صحیح سے گل نہیں پائے گا تو آپ اسے ہاتھوں سے لگ بھگ دس منٹ تک ایسے ہی مکس کیجئے اس کے بعد بڑی بنائیے دوستو میرے یہاں اسے ادعوڑی بولا جاتا ہے بہت سارے لوگ بتا سے بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ بڑی بھی بولتے ہیں آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ کے طرف اسے کیا بولا جاتا ہے تو میں کورٹن کے کپڑا چھت پر بچھا دی ہوں اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے خٹا خٹ چھوٹا بنا رہے ہوں تو دوستو اس سمیں دھوپ بہت کم نکل رہا ہے تو آپ زیادہ بڑا بڑا بنائیں گے اس موسم میں تو جلدی سکھے گا نہیں اب دیکھئے دوستو میں دھوپ میں اس کو شکھا رہی ہوں میں آپ سے دکھاؤں گی چار دن بعد کیونکہ دوستو ایک دو دن میں سکھنے والا نہیں ہے کم سے کم چار دن لگیں جائے گا اب دیکھئے دوستو یہ جو ادعوڑی ہے صحیح سے شک گیا ہے تو آپ پہلے اچھے سے سکھائیے اس کے بعد اسے جار میں کر کے آپ پلاسٹک میں کر کے اس کے بعد کسی ڈببہ میں رکھیں گے تو یہ نہیں خراب ہوگا پورے سال آپ اپنے گھر میں شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں دوستو اس کا سبجی بہت ہی ٹیشٹی بنتا ہے اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں اس کا سبجی بھی بنا کر آپ لوگ کو دکھا دوں گے یہ کیسے بنتا ہے آپ آلو بیگن میں مکس کر کے بنائیے اس کے بعد کمنٹ کر کے بتائیے کہ ہاں میرا ریسپی آپ لوگ کو کیسا لگا اگر میرا ویڈیو آپ لوگ پسند رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے کمنٹ کیجئے گھر پہ اپنا ٹرائی کیجئے تھینک یو نکہی بہت دوستویر کینگ کو gateway بہت دوستوید حتب کرنے جنگו